مطلب ہے مائندر سنگھ دونی آٹھوے نمبر پہ آئے گا آپ جو مرضی کر لیں ایک ڈیڑھ بال کھیلے گا میں ایک پھر یہ کہیں گے تجھے دونی سے زیادہ پتہ ہے تجھے فلانا پتہ ہے میں صرف ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے گوڈیمننگ دوستو جہے KKR کو چاہیے تھی جیت مل گئی CS کے کیوں ہاری کون ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں ویجیتہ ٹیم کی تو CS کے KKR کو جیت ملنے کے ساتھ ہی جان آگئی KKR میں CS کے کی صحت پر کوئی جیدہ بڑا فرق نہیں پڑا ہے فرق پڑتا ہے فرق تو کہیں نہ کہیں پڑتا ہے لیکن KKR کو چاہیے تھی جیت پلے آف کی ریس میں ابھی بھی ہے KKR اور CS کے کیوں ہاری تو بھائی کس کو دوست نے رہانے گائی کواڈ رائیڈو کس کو دوست نے دوست دیا جائے گا سیدھا سیدھا ایم ایس دھونی کو بھائی دو رن ناباد لوڑتے ہیں ایم ایس دھونی آخر کیوں جرورت کیا ہے ہر کوئی بور رہا ہے ایک ایک فین چیک چیک کر پکار رہا ہے کہ بھائی اوپر کیوں نہیں کھیلتے ابھی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا کیسا ریاکشن ہے آج کے میچز پر ڈبل ہیڈر تھا آج جو ہے وہ سپوائل کر دی گئی ہے کے کیار نے سی ایس کے کی ان کے ہوم گراؤنڈ پر اور اور ہم سکون سے کہیں گے کہ چیز ہو گیا اور جبکہ دو بیٹسمنوں کے پچاس آ جائیں تو پھر اتنا بڑا یہ ٹوٹل تھا نہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا بہت ہی شاندار اور بہتین کلکولیٹڈ ایننگز کھیلی ہے رنکو سنگھ نے خاص کر کے اور پھر نتیش رمنا کیپٹن نوٹ اٹھ آیا رنکو سنگھ بس میچ آلماس ختم ہو گیا تھا تب جا کے وہ رمنا اٹھ ہو کے باہر آگے لیکن رنکو سنگھ what a character he is بہت ہی cool and calm like cucumber under pressure بھی دیکھیں کتنے تگڑے شوٹس کھیلنے ہیں اس نے اب یہ مت دیکھیں کہ چالیس بیالیس گندوں پہ پچاس کیا تو چاہیے یہ ہی تھا یہاں پہ چالیس بیالیس پہ اسی نہیں چاہیے کرکٹر ہوتا ہی وہ ہے کہ اگر پانچ گندوں پہ پانچ جھکے چاہیے تو پانچ جھکے مارے اگر پانچ گندوں پہ پانچ سنگلیں چاہیے تو ٹیم کی requirement یہ ہے تو اس کو لے کے چلیں بہرحال بہت ہی بہترین اور شاندار قسم کی اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کیونکہ چین تیس پہ جب تین آؤٹ ہو گئے تھے تو کیا سے کیا ہو جائے دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا گئی بار کرکٹ میں لیکن وہاں سے بہت ہی شاندار قسم کی پارٹنرشپ آئی ہے اور اس نے سپینرز کو بھی بہت اچھے طریقے سے کھیلا اور فاسٹ بولرز کو بھی بہت اچھے طریقے سے کھیلا دونوں کو اور پھر نتیش رانہ he was amazing he got a life اٹھارہ رنس پہ اس کا کیا چھوٹا جب موہین علی کو وہ سویپ کرنے کے چکر میں گیند ہوا میں کھڑی ہو گئی ڈیپ میں وہ پریدھانا بھائی صاحب نہیں پکڑ پائے لیکن اس کے بعد اس نے بھی دوبارہ موقع دیا نہیں اور جو اس نے اگینس دا ٹرن جو ہے اگینس دا سپین جو شورٹس کھیلے ہیں دو ایکسٹر کور کے اوپر سے موہین کو لگاتار دو چوکے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کتنا شاندار اور بہترین رسٹی بیٹسمن ہے اور بہت تگڑی ایننگ وہ بھی کھیل کے گیا ہے حالانکہ وکڑ کی پیچھے ایم ایس دونی جیسا بڑا دماغ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی کوئی چلنے نہیں دی سی ایس کے کی اور تینتیس پہ تین کے بعد بھی کوئی چانس نہیں دیا اور سموٹھ لی ایسا تھا کہ جیسے سمبڈی ایس دونی کی نظروں کے سامنے یہ جو میچ وہ نکال کے لے گے لیکن کچھ کیا نہیں جا سکا کیونکہ ون فورٹی فور کانناٹ بھی انف بھائی جن میں نے آپ کو میڈیننگ میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بو ہے جو کہہ رہتے ہیں پچ ایسی ہے اصل میں یہاں پہ لائکنگ ڈس لائکنگ بہت ہے انڈیا میں یہ جو پلیئرز کی اور اپنی مرضی کے لوگوں کے بارے میں جو ان کی بھاونائیں ہیں نا وہ بہت خوفناک حد تک ہیں they are not bothered کہ common sense کو سنیں صحیح بات کو مانیں no 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 they are unwilling مطلب ہے مائندر سنگھ دونی آٹھوے نمبر پہ آئے گا آپ جو مرضی کر لیں ایک ڈیڑھ بال کھیلے گا یہ جدیجہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے پورا ای پیل ٹیسٹ میچ کھیل رہا وہ رائیڈو زیرو مہین علی زیرو شروع میں بہت اچھا کھیلہ رہانے فارغ تو بھائی جن ایک اچھا کھیل رہا ہے کنسسٹنٹ کھیل رہا ہے دوبے اور کونوائی یہ دو پلیئر ہیں جو کنسسٹنٹ ہے پچھ میں ڈٹو تھے پچھ میں بچھو تھے پچھ میں ناریل تھے پچھ میں پانی تھا پچھ میں جو ہے وہ ہم مائندر سنگھ دونی جو ہے وہ ہر طرح کی سچویشن جو ہے اس کو اینڈل کر لے گا بھائی جن دیکھیں بات یہ ہے جب آپ کے بلیسٹ ون میں ایک پھر یہ کہیں گے تجھے دونی سے زیادہ پتہ ہے تجھے فلانا پتہ ہے سوال یہ ہے تین تیس پہ تین آؤٹ ہے دیپک چہار اینڈ کے آور نہیں کر رہا پچھلی دوا بھی ہے ہر میٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شروع میں جو آور کر رہا کر رہا مجھے مندھاری سے بتائیں اس کا آور کیوں روکا گیا ایک بکٹ چاہیے تھی رنگو کی یا رانہ کی چھوڑے کیج ویڈ چھوٹ جاتے ہیں آئی ایم ناٹ رمیز راجہ وہ یوں نہ ہوتا تو وہ ہوتا نو مجھے یہ بتائیں دیپک چہار کو کیوں روکے رکھا گیا اور یہ جو پتی رہنا ہے اس پہ آپ کا اتنے ڈرسٹ ہے فرانٹ ووڈ نو بال نا سوری ویسٹ آئیڈ نو بال دو وائٹ کا پنجا مجھے یہ بتائیں رزوان اہدر ساہب the most experienced guy in CSK without a shadow of doubt is مسٹر دیپک چہار what are you going to do with that over of him مجھے بتائیں دیپک تو اپر سے ایک آور چلا وہ بھی کروا لیتا لیکن پھر بھی جتنی سینسیبل طریقے سے بیٹنگ کی ہے سو یہاں پہ سارے ایم ایس دھونی نے بھی اپنا جو طریقہ کار ہے اپنا تجربے کا استعمال کرتے ہوئے موہین علی سے آور کروائے ہیں کیونکہ دونوں لیفٹی تھے دونوں لیفٹی سے موہین علی سے آور کروائے ہیں لیکن اس نے ایک opportunity create کیا اب وہ نہیں grab کر پائے تو ظاہر ہے بھائی فیلڈر کا قصور ہے اس میں opportunity تو نکلی ہے ایم ایس دھونی نے تو اپنے اچھا دماغ کا استعمال کرتے ہوئے دونوں بلکہ تکشانہ سے بھی پہلے اس کے حوالے گیند کی کہ بھائی یہاں سے وکڑ نکال کے بھیڈ بھی گیا موہین علی نے کپل آف ٹائمز نتیش رانہ کا بلکل edge لگتے لگتے بھی رہ گیا اور it was not easy to play موہین علی لیکن ایک آدھی brave shot رنکو سنگھ کی ایک آدھا edge پہ چوکا پھر جب تھوڑا partnership آگے بڑھی بیس پچیس کی تو پھر موہین علی کو دو چوکے جو ایکسٹر گوگر کے اوپر سنیتی شانہ نے مارے ہیں those are the quality shots اس نے as per the fielding shots کھلے ہیں i still believe کہ اگر ڈیلی نے spoile کر دی پارٹی تو پندرہ پوائنٹ لے کے cs کے باہر بھی جا سکتی ہے now سیچویشن has changed تو دوستو یہ ہے کہانی پاکستانی میڈیا کی جو بانی آپ کو شکایت ہے ایمیس دونی سے ایمیس دونی ایز ایمیس دونی فین آپ بھی یہ دکھ رہا ہے آپ بھی اس بات سے نراج ہیں کہ ایمیس دونی آخر کیوں اوپر نہیں کھیلتے کیوں وہ وہ اور ان جلووں کے درشن نہیں کرا رہے جو فین دیکھنا چاہتے ہیں اور آج کے میچ پر دونوں میچ پر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے آپ صبح ملتے اجازت شبرا تری جہ